موسیقی اور فرمایا کہ وہ جو کامل لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے لِرَبِّم فِي اِخْوَانِمَ الَّذِينَ اُدْخِلُ النَّارِ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا عرض کریں گے باری تعالی یہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے پائی ہیں کانو يُسَلُونَ مَعَنَا یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے ایک ہی سخت میں کھڑے ہوتے تھے ہمارے ساتھ وہ ہمیں یاد ہے مومن کہے گا ولی کہے گا اللہ سے جہاں نماز میں پڑھتا تھا میرے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے وَيُسُلُونَ مَعَنَا اور ہمارے ساتھ مل کے روزے رکھتے تھے رمضان کے وَيَحُجُّونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ حاج کرنے بھی گئے تھے اور جاتے تھے آپ اندازہ کریں اور صحیح بخاری کی دوسری روایت کے لفظ ہیں کہیں گے يَقُولُونَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا اے ہمارے رب یہ ہمارے ساتھ تھی اور ہمارے بائی کانو يُسَلُونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے وَيَسُومُونَ مَعَنَا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا اور ہمارے ساتھ ہماری سنگت میں کئی نیک عمل کرتے تھے ٹھیک ہے ان کے کئی گناہ بھی ہوں گے ان کے کئی گناہ بھی ہوں گے مگر ہمارے ساتھ نیک عمل کرنے والے لوگ تھے اور یہ دو زخمیں ڈال دیئے گئے یہ دو زخمیں ڈال دیئے گئے اب کیا کریں ان کو اکم ہوگا اب جائیں جنت میں وہ ارز کریں گے باری تعلام نہیں جاتے جنت میں ہم ادھر ہی کھڑے کیا چاہتے ہو یہ لوگ جو زندگی میں ہماری سنگت میں رہے ہیں رفاقت میں رہے بائیت میں رہے تعلق میں رہے ہمارے ساتھ عمال کرتے رہے نیک یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دوزخ میں پڑے ہم انہیں چھوڑ کر اگر جنت میں چلے جائیں اور وہ جلتے رہ جائیں تو ہم تو بے وفا ہوئے ہم جنت میں نہیں جاتے تو اللہ پاک فرمائیں گے فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اللہ پاک فرمائیں گے اِذْحَبُو فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِسْكَالَ دِيْنَارِ مِنْ ایمَامٍ ایمانٍ فَأَخْرِجُوہُ اللہ پاک فرمائے گا اب ان ولیوں کو اپنے دوستوں کو ایک ایک کو فرمائے گا اچھا اگر یہ تمہارے ساتھی ہیں دوزخ میں پڑے ہیں تو حکموں کا جاؤ ان میں سے جس جس کو آپ پہچانتے ہیں اگر ایک دینار یا آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ان کے اندر ہے ذرہ برابر بھی مِسْكَالَ ذَرَّةٍ بھی فرمایا ذرہ برابر بھی ایمان ان کے اندر ہے جاؤ دوزخ سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ اب آگے حدیث پاک کے لفظ سنیئے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُحَرِّمُ اللَّهُ سُوَرَهُمْ عَلَ النَّارِ اور ادھر کیا ہوگا ان سے فرمائے گا جاؤ جن کو پہچانتے ہو ان کو لے جاؤ جنت میں اور ادھر اللہ پاک نے دوزخ کو پہلے سے حکم دے رکھا ہوگا دوزخ کو پہلے سے حکم دے رکھا ہوگا کہ تم ان کے چہرے نہ جلانا دوزخ کی آگ کو حکم دے رکھا ہوگا اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہوگا کہ وہ ان کی صورتوں کو چہروں کو جلائیں وَيُحَرِّمُ اللَّهُ سُوَرَهُمْ عَلَ النَّارِ دوزخ کی آگ پر اللہ نے حرام کر دیا ہوگا کہ ان کے چہرے یا ان کی صورتوں کو جلا دیں کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ بلاخر میرے اولیاء نے مجھ سے لاد کرنا ہے اور لاد میں آجزی میں میرے پروسے پر مجھ سے تقرار کرنا ہے اور عرض کرنا ہے کہ ہم نہیں جاتے جنت میں ان کو اگر ساتھ لے کے نہ جائیں اور میں نے پھر ان کو شفاعت کے لیے بھیجنا ہے جاؤ بھئی جن جن کو پہچانتے ہو لے جاؤ اگر دوزخ ان کے چہروں کو جلا دے تو میرے محبوب بندوں کو پہچاننے میں دشواری پیش آئے گی مشکل ہوگی اب حدیث کے آگے لفظ سنیے فیاتونہم وہ جائیں گے دوزخ سے نکالنے کے لیے to take them out of the hell وہ جائیں گے وہ اولیاء ببادہم قد غاب فی نارِ الٰ قدمِ ہی تو دیکھیں گے کہ بازوں کو جو دوزخ میں جل رہے تھے بازوں کو دوزخ کی آگ صرف ان کے پاؤں تک آئی ہوگی پورے جسم کو نہیں چھوا ہوگا صرف پاؤں جل رہے ہوں گے وَإِلَا أَنْصَافِ سَاقَئِهِ بازوں کی پندلی تک آئی ہوگی دوزخ کی آگ اور اوپر کا جسم اللہ نے ان کا بچا لیا ہوگا فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُو جن جن کو وہ پہچانیں گے نکال کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے جن جن کو پہچانیں گے ساتھ لے کر جائیں گے ثُمَّ يَعُودُونَ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جا کے پھر پلٹ کے آئیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے باری تعالیٰ فرمائیں گے یہ آکھا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم کیا جگڑا کرتے ہو جو وہ کریں گے قیامت کے دن یہ لاد ہے ہر بندہ یہ کر سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں بولیے کر سکتا ہے ہر بندہ ایک بادشاہ ہو بہت بڑا لوگ ڈرتے ہیں اس سے اس کے نام سے ڈرتے ہیں اس کے دربار میں ڈرتے ہیں کسی کو بات کرنے کی جورت اور ہمت نہ ہو یہ دنیا کے بادشاہ کی آدم اور اس کا بیٹا آ جائے چھوٹا ماسوم دو سال کا تین سال کا چار سال کا پانچ سال کا چھ سات آٹھ سال کا پیارا بیٹا آ جائے بیٹی آ جائے پوتا پوتی آ جائے جن سے اس کو پیار ہے نوازہ نوازی آ جائے جو اس کا محبوب ہے لوگ اس سے بات کرنے کی جورت نہیں کرتے وہ دھرام اٹھ کے چھنانگ لگا کے اس کی گود میں بیٹھ جائے گا گود میں نہیں بیٹھے گا دو تین سال کا بچہ ممکنے داڑی بھی پکڑ لے اس کا جببہ پکڑ لے گا اس کے کلم اٹھا لے گا سب کچھ کرے گا یا نہیں اس کے کنتوں پر چڑ جائے گا جو اس کے جی میں آئے گا کرے گا پھر وہ ڈڑے گا بادشاہ تو وہی ہے نا بادشاہ تو جس سے پوری دنیا جس کے نام سے کام پر رہی ہے مگر جب اس کے محبوب آ جاتے ہیں جن سے اس کی محبت ہے پیار ہے تو وہ اس کی کندوں پر چڑ جائے کچھ کرے آقا علیہ السلام سجدے میں ہے نماز میں حسن حسین آکے حضور کی پشت پر چڑ جاتے کندوں پر چڑ جاتے اور کسی کو جرت ہے کہ پشت مصطفیٰ پر چڑ جائے دوران سجدہ کسی کو جرت ہے بولیے نا حسن اور حسین چڑ جاتے اور وہ جب تک اترتے نہیں آقا علیہ السلام سجدہ بھی لمبا کر دیتے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا کیوں کر دیا فرمایا اس لیے مجھے ڈر تھا اگر میں اٹھ گیا تو شاید وہ گر نہ جائیں چوٹ نہ لگ جائے سجدہ لمبا کر دیتے ہیں جہاں رشتہ محبت ہوتا ہے وہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے پھر حسن حسین کو کندے پر اٹھا کر امام حسین کو مجتباک حسین گلی میں جا رہے ہیں آقا علیہ السلام گلی میں جا رہے ہیں ابو بکر صدیق اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ صدیق اکبر دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مبارک ہو اے حسن بیٹے کتنی اچھی سواری ملی ہے آقا کتنی اچھی سواری ہے جن کے کندوں پر سوار ہو کے سیر کرتے پھرتے ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سواری دیکھتے ہو سوار نہیں دیکھتے سوار کیسا اچھا اب بلا تشبیح و بلا مثال نہ اس رب کائنات کی اولاد نہ بوتے بوتی ہیں نہ نوازے نہ اس کی بیٹے میں نے بات سمجھانے کے لیے کی کہ دنیا میں کوئی کتنا عظیم المرتبت کیوں نہ ہو کیا کتنا عظیم المرتبت کیوں نہ ہو جہاں فرشتے بھی دم نہ مار سکے وہاں جب محبت کا رشتہ اولاد کا بیٹے بیٹی کا جہاں پیار آ جاتا ہے تو وہ پھر جو چاہے کرے کندے پہ چڑ جائے وہ سینے پہ چڑ جائے اب تشبیح اور مثال کے بغیر یہی معاملہ جن لوگوں سے اللہ کو پیار ہے اور بے پناہ محبت ہے کیوں جنہوں نے اس کی محبت میں زندگی میں راتوں کی نیدیں قربان کر دی اب حل جزا علیہ السان اللہ علیہ السان جنہوں نے اس کی خاطر زندگی پر ایک لکمہ حرام کا یا مشکوک لکمہ نہ چکھا کہ بولا نے اجازت نہیں دی جنہوں نے پوری زندگی رزق کے حلال پہ گزاری صرف اس لیے کہ محبوب راضی ہے تقوی کیا پریزگاری رکھی عبادت گزاری رکھی دل کو صاف کیا جبین کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کیا عبادت کی روزے رکھے دلاوت کی نیکی کی لوگوں پر پلائی کی احسان کی اچھی عادات اپنائیں اچھے اخلاق اپنائیں پوری زندگی کو عمال سالحہ اخلاق حسنہ سے مزین کر لیا ساری زندگی سمار لی عیشہ طرف چھوڑ دیئے صرف اللہ کے لیے موسیقی